سردار سلیم حیدر صاحب گورنر کا کام آئین کے تیز صوبے کے اندر معاملات کے اوپر نظر رکھنا ہے یعنی کل میں شرمندگی سے سارا کئی گھنٹے پریشان رہا کہ ایک انہوں نے ملزم پکڑا ہے پنجاب پلیس نے اس نے اوور ای پیڈیٹ ایف ٹائم انکلوڈنگ عبدالرزاق جو کریٹر ہے پہلے اس کے دو عرب کی چوریاں کی اور ڈاکیں مارے اور جو حالت ہے لائن آرڈر کی اب تو قضا پٹوارید منڈا میرا روحے ہم بنوں اب گورنر صاحب سے لوگوں کی توقعات یہ ہے کہ لوگوں کی داز رسی ہو ان کو انصاب ملے لائن آرڈر ایپروو ہو روٹی روزگار کا بندوبست ہو اور یہ سینئر پارٹنر ہے پیپلز پارٹی کے بغیر ایک سیکنڈ یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی نو میٹر وٹ اب یہ انتظار کرا رہے ہیں کہ بلاول صاحب جب وزیراعظم بنے گے بھئی ہمیں کیا آج یعنی بندہ مریض جڑا وہ آج مار رہے ہیں تو اسی اگلے اگلے الیکشن گورنر صاحب نے وہاں بیان دیا چنیوٹ میں دو نہیں نہیں چوہ صاحب چوہ صاحب نہیں نہیں چوہ صاحب تو سا دعا کرنی کہ بلاول صاحب پرائم منسٹر بنن اینج نہ کرسو صاحب اچھا ویسے گورنمنٹ صاحب کو ایسی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جو کچھ خبریں ہیں کہ آدھا ٹائم پی ایم ایل این کے پاس ہوگا اور آدھا ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس چبیسی ترمیم کے بعد خاص طور پر نہیں نہیں دیکھیں میرے سامنے میرے سامنے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور نہ پیپلز پارٹی کا اس طرح کا کوئی خیال ہے پیپلز پارٹی بالکل ان پانچ سال کے لیے نون لی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے وہ ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری یہ خیش ہے کہ یہ سسٹم اسی طریقے سے چلے جس طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ ضرور ایک پیپلز پارٹی کا برکر ہونے کی حیثیت سے میری یہ شدید ترین خیش ہے کہ بلاول بوٹو جو شہیدوں کا وارث ہے اس ملک کا پرائیم نیسٹر انہوں نے بننا ہے وہ بنے لیکن سب سے پہلے ملک کے لیے کسی طرح بھی ہم کوئی ایسا تجربہ یا اس چیز میں نہیں جانا چاہتے کہ پیپلز پارٹی کا ٹریک رکارٹ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے ووٹس قربان کیے ہم نے مشکلات برداشت کی لیکن ہم ملک کے لیے کبھی ہم نے برا نہیں سوچا اور کوئی اپنی ذاتی مفاد میں ہم نے ملک کو نقصان نہیں دیا ہمارا ذاتی مفاد بعد میں ہے پہلے ملک کا مفاد ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارے یہ بلکل اس میں ان پرنسیپلی یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے چلانا ہے اور اس میں کبھی ہماری یہ خیش نہیں ہے کہ ان پانچ سال میں ڈھائی سال بعد بلاول صاحب پرائیم نیسٹر بنے اس طرح کے ریومرز میں بھی سنتا رہتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ کبھی پارٹی میں یہ ڈسکاس ہوا اور نہ کسی لگے آپ کا پوائنٹ ایفیو آ گیا نگوی صاحب پاور شیرنگ فارمولا ہوا دو ایگریمنٹس ہو گئے اور گورنر صاحب نے بتایا ہم بار بار ان کے ساتھ ان کو بات کر رہے ہیں اتحادی ہیں کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ پاور شیرنگ سے کترا رہی ہے کیوں نہیں جو ڈیمانڈز تیہ ہوئی تھی ان کو پورا کیا جا رہا بلاول صاحب کیوں نہیں کروا رہے اسلامباد کے اندر تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے نگوی صاحب اچھا ابھی آپ نے اگر سردار سلیم حضر صاحب کی گفتگو پوری شروع سے سنی ہوں تو اس میں ایک بات پہ ان کا سب سے زیادہ ایمفیسائز رہا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو چلا رہا ہے ہاں ہمارے لیے پاکستان پہلے ہے سیاست بات میں اور یہ میں نے خالق کوئی دس سے زیادہ دفعہ اس گفتگو میں سردار صاحب نے یہ بات کی تو اب جب پاور شیئرنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو ابھی تو وارپ اپ موڈ میں ہے گورنمنٹ چھے آٹھ مہینے ہوئے ہیں اور پہلا سال ہمیشہ کسی بھی حکومت کا چاہے وہ کہیں پہ بھی رہی ہو وہ ایک اپنے آپ کو وارم اپ کر رہی ہوتی ہے تمام پلانز کے لیے سردار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو انہوں نے پروجیکٹ آناؤنس کر دی ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہم مجھو خود زیادہ خوش ہوں گے جب ان پہ عمل درامت بھی ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پروجیکٹ آناؤنس کر دی ہے تو میں سمجھتا گورنر صاحب چھے آٹھ مہینے ابھی ہوئے ہیں دو چار مہینے شاید اور لگیں اس وارم اپ شیخ سے نکلنے کے بعد اور ان دونوں پارٹیوں کی انڈرسٹینڈنگ سے نہ صرف پنجاب سے رکھی کرے بلکہ پاکستان بہت صحیح گورنر صاحب چھوڑی سی بریک کے دل جانے بریک کے بعد نہ ہمارا گفتگو کا سلسرا گورنر صاحب کے ساتھ جائے رہے گا